اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھے سو وارٹ کا چھوٹا سولر سسٹم تیار کرنے کا کہ اس میں کتنا خرچہ آئے گا کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اس پر کیا کچھ چلا سکتے ہیں اور کیا آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میرے نام فیصل شاہد دیکھنے باو ڈیٹیل یوٹیوب چینل یہ ہمارا فیل پیج ناظرین یہ میری ایک سیریز ہے جس کے اندر میں آپ کو سولر انورٹر اور سولر کے بارے میں پینلز کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ پرٹیکلر ویڈیو چھے سو وارٹ کے ایک چھوٹے سیٹ اپ کے بارے میں ہے اور وہ سیٹ اپ تین پنکھیں چلا سکتا ہے آپ کے اور تین لائٹیں چلا سکتا ہے لیکن دو چیزیں آپ نوٹ کرنے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سسٹم صرف بارہ وارٹ کا ہے یعنی اس کے اندر انورٹر نہیں ہے سولر سے بارہ وارٹ نیچے آیا ایک ڈیوائس کا ذریعہ آپ کی بیٹری چارج ہوئی اور آپ کا لوڈ چلا رات کو جب رات ہو گئی تو وہی بیٹری کے ذریعہ بارہ وارٹ کا ہی آپ کا لوڈ چلا دو سو بیس والا سسٹم اس میں نہیں ہے اور دوسری چیز آپ اس میں بتا دوں کہ اس میں صرف جو پنکھیں چلیں گے وہ بارہ وارٹ کے ڈی سی فین ہی چلیں گے نارمل دو سو بیس والے نہیں چل سکتے تو جناب اس کو بنانے کا سستا کام ہے جیترہ مہنگا نہیں ہے اس میں آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ تین چیزیں لینی پڑیں گی پہلی چیز آپ کو ایک پی ٹی ٹی ایم پی ٹی 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 چارج کنٹرولر لینا پڑے گا دوسری چیز آپ کو سولر پینل کی پلیٹے لینی پڑیں گی اور تیسی چیز آپ کو ایک عدد بیٹری لینی پڑے گی اگر آپ نے رات کو بھی چلانا ہے اور اگر آپ نے صرف دن میں چلانا ہے تو پھر بیٹری کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تو جناب اس میں چھ سو وارٹ کا ایم پی ٹی ٹی چارج کنٹرولر جو ہے فورس کمپنی کا اس وقت پاکستان میں سب سے سستا ہے ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار روپے اس کی قیمت ہے اس کے بعد دو اگر آپ تین سو چالیس وارٹ کے پینل لگاتے ہیں تو آن ایوریج ایک پینل کی قیمت چودہ ہزار پانسو روپے تو دو کی ملا کے ہو گئی ہے انتیس ہزار روپے اور تیسری چیز جو بیٹری ہے آپ کو ٹیوبلر بیٹری چاہیے ہوگی فینکس کمپنی کی پاک پاکستانی لوکل میڈ اچھے ٹیوبلر بیٹری ون یر وارنٹی کے ساتھ ایک سو اور اچاسی امپیر والی یہ بیٹری ہے جس کا موڈل ٹی ایکس ایٹین ہنڈرڈ ہے اور یہ آپ کو ملے گی جناب چوبیس ہزار روپے کی تو جب اس ٹوٹل کو میں کرتا ہوں تو یہ تقریباً ایک سٹھ ہزار روپے پاکستانی بنتے ہیں جس میں کہ دو پینل آگئے ایک چارج کنٹرولر آگئی اور ایک بیٹری آگئی اور یہ مل کے آپ کے چلا سکتا ہے تین پنکھے تین لائ ہیں تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہیں تو پھر اس کے لئے فردر آپ کو بارہ وارڈ کے پنکھے بھی لینے پڑیں گے اور بارہ وارڈ کا جو سیلنگ یعنی چھت کا پنکھا ہے وہ آن ایوریج چھ ہزار روپے کا پاکستانی خرشید فین کمپنی کا آتا ہے جو کہ کافی مناسب اور ڈیسنٹ مانا جاتا ہے تو اگر آپ دو پنکھے وہ لیتے ہیں تو آپ کے یہ ڈھاکے بارہ ہزار روپے اس کی کاؤسٹ ہوئے تو بارہ جمع ایک سٹھ سیونٹی تری تھاؤز ہے اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں پروپر میں انورٹر کے ساتھ آپ کو بتا ہوں کہ کتنا خرچہ آئے گا اور وہ والی آپشن جو ہے وہ زیادہ گوڈ ویلیو فر منی ہے اگر آپ پر پاس پیسہ ہے پاکستان زندہ بات